اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اکرہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ پروگرام ہیلس پر آل اونی اون میڈیا فوکس چینل بہت سارے لوگ جو کی ڈیابیٹیز کا شکار ہیں وہ لوگ اس بارے میں کافی کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے ڈائیٹ کا کیسے خیال رکھنا ہے ڈیابیٹیز کو کیسے مینٹین کرنا ہے شگر بڑھ جائے گی کم ہو جائے گی بھوک لگے گی کیا کرنا ہے تو آج ہم اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ آپ کیا ایسی چیزیں ہیں جو رمضان شریف کے مہینے میں کر سکتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ کو لائف سٹائل کو اور ڈیابیٹیز کو مینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی کنسلٹن کے فالو اپ کے بارے میں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ زیادہ تر لوگ کنفیوز رہتے ہیں تو اس کا سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے ہی آپ اپنے کنسلٹن کے پاس جائیں اپنے ڈیابیٹالجز کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کریں سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے روزہ رکھنے کے لئے کوئی ڈاکٹر آپ کو منع نہیں کرے گا لیکن آپ کو ڈائیٹ ایک بتایا جائے گے ڈائیٹ پلان بتایا جائے گا اگر آپ انسلین استعمال کرتے ہیں اگر آپ گولیاں استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کتنی مقدار میں کس وقت سہری میں افتاری میں کس مقدار میں کس طریقے سے وہ چیزیں استعمال کرنے یہ سب سے پہلی چیز آپ کو یہی کر لیے کہ اپنے کنسلٹن کے پاس ضرور جانے نیکس چیز جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ سہری میں آپ کو ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں جس سے آپ کا دن بھر جہے وہ ریفریشنگ رہے آپ کو بھوم بھی زیادہ نہ لگے اور آپ کے باڈی کا میٹابولزم بھی ٹھیک رہے اور آپ کی شگر بھی لو نہ ہو تو تین چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اگر وہ اپنی سہری کی ڈائیٹ میں استعمال کریں گے تو دن میں انشاءالت اللہ آپ کو ہائپو بریسنیا یعنی شگر آپ کی لوگ نہیں ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ بھوم بھی نہیں رہی گی تو اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو پروٹینز کا استعمال کرنے ہیں سہری کے اندر آپ کو پروٹینز کا استعمال کرنے ہیں پروٹین آپ کو کن چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں پروٹین آپ کو مل سکتے ہیں ہول گرین سے فش سے چکن سے اگر یہ آپ کھائیں اور آپ کو اپنی ڈائیٹ میں استعمال کرنے ہیں ہیلتی فیٹس ہیلتی فیٹس کیا ہوتے ہیں ہم آپ کو پہلے بھی پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ نٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہیلتی فیٹ یعنی کہ گوڈ پولیسٹور موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ویسے بھی روٹین میں شامل کرنا چاہیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی سہری کے ڈائیٹ کے اندر جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی پورے دن میں شگر کم نہیں ہوگی آپ ہائپو بلائسیمیا کا شکار نہیں ہوں گے آپ کو شگر کم ہونے کے سمٹمز نہیں آئیں گے آپ کو بھوک بھی زیادہ نہیں لگے گی اور آپ کا روزہ انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک خیال آپ کو یہ بھی رکھنا ہے جو میں نے آپ کو سارے ٹپس بتا دی لیکن آپ کو اپنے کنسلٹن کے پاس جانا ہے ان سے مشورہ کرنا ہے جو آپ کو وہ ٹپس بتائیں جو آپ کو علاج بتائیں جیسے آپ کو پسکرائب کریں اس پر عمل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور رمضان کو بھرطور طور پر انجوائی بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ اپنے زمان میں رکھے اور رحمتیں ہم کے نازل فرمائے آمین امید کرتے ہیں آج کا پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اور میری پوری بیڈیا فوکس کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ